اروج رئیس کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا لیکن اس کا عظم و حوصلہ اب بھی پہلے جیسا تھا سلیمیوں کے ہسپانیا میں ظلم و ستم کی داستانیں مسلمانوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ بے یاروں مددگار تھے لب پر اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد کی پکار تھی موسم سرما کا اختتام ہو چکا تھا اور اروج رئیس بھی صحت مند ہو چکا تھا اروج رئیس نے بھائی خیر الدین خزر اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سمندر میں کشتیاں اتار دیں اور ہسپانیا کے سواحل کا رخ کر دیا مختلف ساحلوں پر حملہ کر کے اسپین کے اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کو بچانا شروع کر دیا اروج رئیس اور خیر الدین کسی چھلاوے کی مانند ہسپانیا کے ساحلوں پر حملہ کرتے مسلمان قیدیوں کو بچاتے اور انہیں الجزیرہ اور تیونس کے مختلف مقامات پر پہنچانے کے بعد دوبارہ ہسپانیا کے ظالم سلیبیوں کی نیندیں حرام کرتے اسی طرح حملہ کرتے ہوئے تقریباً دو ماہ گزر چکے تھے ہسپانیا کے مسلمانوں کے لیے یہ دونوں بھائی اللہ کی مدد اور سلیبیوں کے لیے قہر ثابت ہو رہے تھے اب پورے کفار ممالک میں ان دونوں بھائیوں کا خوف پھیل چکا تھا یہ دونوں بھائی روزانہ کوئی نئی حکمت عملی اپناتے اور دشمن کو شکست دیتے سلیبیوں کے لیے یہ دونوں بھائی کوئی پورسرار کردار بن چکے تھے جو کبھی بھی کہیں سے بھی اچانک سمندر میں نمودار ہو جاتے سلیبیوں نے ان دونوں بھائیوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر کے سمندر اور جزیروں میں ان کی تلاش شروع کر دی تاکہ جہاں ان دونوں باربروں سا برادران کا سامنا ہو انہیں ختم کر دیا جائے خیر الدین اور عروج رئیز بھی یہ بات جانتے تھے اسی لیے وہ بھی ان سلیبیوں کا شکار کر رہے تھے ایسے ہی ایک رات وہ مینورکہ جزیرے پر پہنچے تو دور آگ جلتی نظر آئی جہاں لگ بھگ دو سو کے قریب سلیبی سپاہی موجود تھے جن میں سے بیشتر شراب کے نشے میں دھدھ تھے سلیبی سپاہی بلند آواز میں گانے گا رہے تھے جبکہ آگ کے شولوں پر گوشت پک رہا تھا عروج رئیس نے موقع غنیمت جان کر ان پر حملہ کر دیا کچھ ہی دیر میں نشے میں دھدھ یہ سلیبی بہ آسانی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے سلیبی دستے کے سردار کو زندہ پکڑ کر جب عروج رئیس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ سب ہسپانوی سپاہی ہیں جو ان دونوں بھائیوں کو ان جزیروں میں ڈھونکتے پھر رہے ہیں جبکہ مزید بحری جہاز باربروسہ برادران پر حملہ کرنے آ رہے ہیں عروج رئیس اور خیر الدین باربروسہ سورج تلو ہوتے ہی سمندر میں ان سلیبیوں سے حاصل جہازوں پر سوار تھے باربروسہ برادران نے ابھی کچھ ہی سفر تیہ کیا تھا کہ انہیں سمندر میں دور سے کئی بحری جنگی جہاز آتے نظر آئے یہ ہسپانیا جانے والے سلیبی تھے عروج رئیس نے ان پر حملہ کر دیا گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ان سلیبیوں کو شکست ہو چکی تھی جن کے سات جہاز جو کافی بہتر حالت میں تھے اب ان پر باربروسہ برادران کا قبضہ تھا یہ ہالینڈ کے جہاز تھے جو ہندوستان سے مسالے اور دیگر لوازمات سے بھرے ہوئے تھے باربروسہ برادران کے ہاتھوں مال غنیمت کا بہت بڑا حصہ آ چکا تھا اس کے بعد ایک بڑا بحری دستہ عروج رئیس کی قیادت میں اپنے آبائی گھر میڈلی کی جانب روا دوا تھا میڈلی کے ساحل پر جب دور سے لوگوں نے باربروسہ برادران کو آتے دیکھا تو ساحل پر عید کا سما تھا میڈلی کے بیٹوں کا شایان شان استقبال ہو رہا تھا عروج رئیس اور خیر الدین کا بڑا بھائی اسحاق اپنے بھائیوں کو اتنے عرصے بعد گھر آتے دیکھتا اپنی نم آنکھوں اور جذبات سے بھری آواز کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہا تھا عروج رئیس کا ایک ہاتھ کٹا دیکھ کر اسحاق اور اہل میڈلی کی آنکھوں میں آنسو تھے میڈلی میں ایک ہفتے تک باربروسہ برادران کی جانب سے غربہ میں مال و دولت تقسیم کیا جاتا رہا ایک ہفتے سے زیادہ تک زیافت چلتی رہی جس میں ہر خاص و عام شریک ہوتا رہا باربروسہ برادران کا یہ دستہ جس ساحل پر جاتا یہ اسی طرح غربہ اور مساکین کی زیافت کرتے خیر الدین باربروسہ اپنی یاد داشتوں میں لکھتے ہیں کہ مال غنیمت سے ملنے والی مال و دولت وہ جمع نہیں کرتے تھے اپنے ساتھیوں میں برابر کی تقسیم کی جاتی اور اس کے بعد وہ زیادہ تر مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اسی وجہ سے جہاں جہاں مسلم ساحلوں پر ان کے جہاز لنگر انداز ہوتے تو وہاں کے غربہ اور مساکین کے چہنوں پر خوشی دیدنی ہوتی اور باقی رقم سے باربروسہ برادران اپنی نئی بہترین سے بہترین کشتیاں بنواتے اور پھر سمندر میں نئے محاس پر نکل جاتے باربروسہ برادران میڈلی میں تھے موسم بہار قریب تھا اور عروج رئیس اور خیر الدین کی بہادری کے قصے دور دور تک پھیل چکے تھے اور جس طرح وہ ہسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد اور سلیمیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے اس میں شرکت کے لیے انازول اور رومیلی کے بہادر نوجوان چوک در جوک جہاد فی سبل اللہ کے لیے ان کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے ان کے پاس آ رہے تھے کہ بطور جہازران وہ ان کو قبول کریں اور اس جہاد میں وہ بھی شریک ہو سکیں ان میں سے کافی نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر خیر الدین اور عروج رئیس نے اپنے بھائی اسحاق سے اجازت لی اور پھر سمندر میں اپنا شکار تلاش کرنے لگے سمندر میں تین سے چار ماہ کے بعد مختلف جہازوں پر حملے کیے جن سے انہیں بے پناہ غنائم حاصل ہوئے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہسپانوی قیدی بھی انہوں نے جہازوں سے آزاد کروائے جبکہ بڑی تعداد میں اب ان کے پاس سلیبی قیدی بھی تھے انہیں غنائم میں سے دو جہاز ایسے بھی تھے جو اونی کپڑوں سے بھرے ہوئے جبکہ ان میں لکڑیوں کے لمبے اور بڑے تختے بھی ملے جو انتہائی امدہ نویت کی لکڑی کے تھے جو بڑے بڑے جہاز بنانے کے لیے بہترین تھے اروج رئیس اور خیر الدین نے فیصلہ کیا کہ لکڑی کے یہ تختے وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان معظم سلیم خان کی خدمت میں حدیتاً پیش کریں گے اور دو سو بہترین غلاموں کا انتخاب کیا گیا اروج رئیس نے سلطان سلیم خان کے سامنے یہ حدیعہ لے جانے کی ذمہ داری مہی الدین پیری رئیس کو سونپی جو انتہائی باز ظرف علم دوست عالم دین اور سلطانی آداب سے واقف تھا دو سو غلاموں اور ان لکڑی کے تختوں اور دیگر تحائف کو لے کر مہی الدین پیری رئیس سات جہازوں کے ساتھ تیونس سے استمبول روانہ ہو گئے ایک کیس دن بعد جب مہی الدین پیری رئیس استمبول پہنچے تو سلطان سلیم خان کو ساحل پر توپوں کی سلامی دے کر لنگر انداز ہوئے سلطان سلیم اروج رئیس اور خیر الدین باربروسہ کے جہاد کے واقعات سن کر بہت خوش تھے اور مسلمانوں کے لیے ان بھائیوں کی خدمات کے حوالے سے اچھی طرح واقف تھے انہوں نے انتہائف کو بخوشی قبول کیا اور پیری رئیس کو خود خلط سلطانی پہنائی اور ڈھیر سارے انعامات دیئے جن میں سے سب سے خاص طحفہ دونوں بھائیوں کے لیے دو عدد قاروغہ کشتیاں جن میں بڑی تعداد میں گولے لدے تھے اس کے علاوہ ان دونوں بھائیوں کے لیے الگ الگ دو تلواریں عطا کی جبکہ خلط سلطانی اور دو نشان عطا کیے اور پیغام بھیجا کہ ان دونوں بھائیوں سے کہنا کہ ہم نے تمہارے بھیجے گئے تحائف قبول کیے میں تم سے خوش ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تم میں مضبوط نصرت قائم رکھے جس چیز کی ضرورت ہو تم بلا جھجک جب چاہے پیش کر سکتے ہو پیری رئیس سلطنت عثمانیہ کے سلطان معظم کا پیغام اور تحائف لے کر جب دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا انہیں سلطان کی جانب سے دیئے گئے تحائف پیش کیے اور خط دیا تو خط پڑھ کر دونوں بھائی خوشی سے نحال تھے عروج رئیس اور خیر الدین کی نگاہیں اب اندلس کی جانب تھی جہاں مسلمان انہیں پکا رہے تھے ابھی یہ دونوں بھائی سلطان سلیم خان کی جانب سے دی گئی کشتیوں پر سوار ہی ہوئے تھے کہ الجزائر کے شہر بجایا سے ایک وفت ایک خط لے کر ان کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا اگر ہمارے لئے امید کی کوئی کرن باقی ہے تو مجاہدین اپتال وہ تمہاری جانب سے ہونی چاہیے ہسپانویوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے نہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں ہم اپنا معاملہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں اللہ تمہیں ہماری رہائی کا سبب بنائے ہمارے شہر کا رخ کرنے میں جلدی کرو اور ہمیں جلد از جلد ان کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ عروج رئیس خیر الدین اور دیگر مجاہدین کو جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی زبانوں پہ لبیک کی صدائیں تھیں فرت جذبات سے بھرپور نعرہ تکبیر بلند کیا گیا صدائیں تیونس کے ساحل پر گونج رہی تھی اور اب ان عظیم مجاہدین کے سمندری جہازوں کا روح الجزائر کے شہر بجایا کی جانب تھا موسیقی